ہای دوستو اسٹارٹیک ونگ سکل میں آپ سبی کا ایک بار فرش شواغت ہے یہ اپنا اسٹارٹیک ونگ سکل منی فکچرنگ کمپنی ہے اور آج میں آپ کو ایسے ونگ سکل کے بارے میں بتانے والا ہوں ایسے کاٹے کے بارے میں بتانے والا ہوں ایسے وزن کاٹے کے بارے میں بتانے والا ہوں ایسے تراجوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے آپ اپنے کوئی بھی سواپ ہے آپ کا چھوٹا موٹا کھرانا سواپ ہے گلسری سواپ ہے سوٹ سواپ ہے یا آپ کا کوئی مال ہے یا کسی بھی ٹائپ کا آپ کا انڈیشنی ایریا میں یوز کرنے کا ہے کہیں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک ایسا کاٹا جس میں آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں جس میں پرائز بھی دیکھ سکتے ہیں خالی وزن بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل اس میں کتنا پرائز ہوا سارے اس میں فیوچر سے اس کو میں لسک کیا ہوا یہ مشین ہے اس کا میرا بھی بنا چکا ہوں لیکن وہ بیڈیو پہلے کا تھا دو تین سال پہلے کا ہے جو آج میں بنانے والا ہوں یہ وہی سیم مشین ہے جس کا لنک میں اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں ڈال دوں گا لیکن یہ مشین جو ابھی آج میں جس پہ بیڈیو بنا رہا ہوں جس کا کوالٹی بتانے والا ہوں یہ ابھی ایک دم لیٹسٹ برجن کا ہے اس میں بہت سارے فیوچر ہیں جو آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو میں آپ سے ایک ریکوشٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ پورا ویڈیو لائشٹ تک دیکھئے جس سے آپ کو پورا ویڈیو کے بارے میں معلوم پڑے اور کیا کیا اس میں فیوچر ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم پڑے اور میں آپ سے ایک ریکوشٹ اور کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک میرا اسٹارٹ ٹک وینگ سکیل کا یہ اپنا چینل پہ آپ سبسکرائب نہیں کیا ہوں تو پلیز جا کے سبسکرائب کے لیجئے یا آپ اسے لنک کے دوارہ آپ میرا اگر بیڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹارٹ ٹک وینگ سکیل ڈال کے بہت سارے جو میرے بیڈیو ہیں بہت سے بیڈیو ہوئے اور جو بہت سے سارے بیڈیو ابھی آنے والے ہیں بہت ہی نئی نئی بیڈیو میں بنانے والا ہوں جو بہت ہی ٹیکنک بیڈیو رہے گا آگے اس لئے آپ اس کو ایک بار سسکرائب کر لیجئے میرا چینل تو سب سے پہلے یہ وینگ سکیل ڈال کا یعنی وزن کاٹے کا تراجو کا آپ ڈیمیجز دیکھ لیجئے چاروں طرف سے یہ میرا پول ٹائپ کا پی آر سی پرائیس کمپیٹنگ ماشین یا اس سے آپ پیس کاؤنٹنگ ماشین بھی بول سکتے ہیں اسی میں بہت سارے فیوچر ہیں یہ آپ کو میں ابھی دکھانا چاہتا ہوں یہ پول ٹائپ کا اپنا یہ پرائیس کمپیٹنگ ماشین ہے اور اس میں یہ بیک سائٹ فرنٹ سائڈ والا بھی ماشین ہے تو یہ فرنٹ اور بیک سائڈ والا کا ماشین ہے سیم قوالٹی سیم چیز ہے بٹک کھالی اس کا پول نہیں ہے اس میں بیک سائڈ میں آپ کا یہ ڈسپلی آ جائے گا بیک سائڈ میں سائڈ میں ایسا ایسا یہ دکھے گا اور نیچے سے ایسا دکھے گا یہ بیٹری کا باکس آئے گا جس میں بیٹری رہتا ہے یہاں پہ اسٹمپنگ کیا ہوا یہ ماشین ہے تو یہاں پہ گورمنٹ کا اسٹام بیٹنگ مزرمنٹ کا پیپر رہے گا جو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہر ماشین ماشین پر لگایا جاتا ہے تو یہ ایسا اسٹم پڑھا اور یہاں پہ اس کا چارجنگ کےبل sائی گا چارجنگ کےبل یہ واہر والا ہے اس میں وائر انکلوڈ ہے تو دوسرا جو میں مسیہوں نے بتا رہا ہوں اس میں وائر amer が فالدنگ ٹائپ کا وائر ہے تو یہ فالڈنگ ٹائپ کا وائر ہے اس میں بھی گورنمنٹ بیٹنگ میزرمنٹ کا اسٹام لگا ہوا ماشین ہے اس میں لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کا بیٹری باکس آئے گا یہاں پہ اس کا دیکھئے چارجنگ کا پول فٹنگ آئے گا یہاں پہ یہ اس کا چارجنگ کے لیے رہے گا جو ایسا ایک وائر آئے گا چارجنگ کرنے کے لیے جو وہاں پہ جا کے کنیکٹ کر دے گا آپ ایک بار چارج کرنے کے بعد اسے آپ نکال کے اپنے کاؤنٹر میں رکھ سکتے ہیں یا کہیں بھی رکھ سکتے ہیں یا لگا کے بھی رکھ سکتے ہیں تو دونوں اپسن ہیں آپ کو جیسا اچھا لگے ویسا آپ پرچس کر سکتے ہیں ویسا وائر وغیرہ لے سکتے ہیں بول کے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ ہے یہ سیمپل پلیٹ آتا ہے ویسے تو سوٹ وغیرہ میں ہی 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 ہوئے گا کیونکہ دکھنی میں تھوڑا اچھا دیکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ پلیٹ نہیں چاہیے تو آپ کو پلیٹ ایسا بھی آپ کو چاہیے تو پرچس کر سکتے ہیں یل ٹائپ اس کو پلیٹ بولتے ہیں آپ پرچس کرنے کے ٹائم پہ آپ اس کو بول دیں گے ایسا اس کو سرکا کے لگا دیتے ہیں تو یہ ایسا جا کے یہاں پہ فٹنگ ہو جاتا ہے تو میرے پاس دونوں اپسن ہے جیسا آپ کو چاہیے ویسا ملے گا پول ہے یہ گرین ڈسپلی ہے گرین ڈسپلی چاہیے تو آپ کو گرین ملے گا ریڈ کا بھی اپسن ہے ہے یہاں پہ ریڈ ڈسپلی ملے گا اور یہ دیکھئے یہاں پہ اس کا پورا ڈسپلی ہے جو میں آگے ابھی ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت ہی پیارا چیز ہے بہت ہی پیارا لوگ ہے اس کا یہ وائٹ ٹائپ کا اس کا پول ہے بہت ہی لوگ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھئے سب سے انپورٹن چیز ہے اس کا جو یہ راڈ ہے یہ نائنٹی ڈگری پہ ہے یعنی آپ کو ٹیڑھا میڑھا دیکھے گا نہیں کسٹمر کو دکھنے کے لیے بہت ہی بیک سائیڈ میں بیسٹ ایسا دکھے گا یہاں سے یہ راوٹ ہو جائے گا یعنی یہ گھوم جائے گا نائنٹی ڈگری پہ زیادہ نہیں گھومے گا کیوں کہ وہاں پہ لاک رہے تھا دکھنے کے لیے بیسٹ ہونا چاہیے اچھا لگنا چاہیے اس کے وجہ سے یہاں پہ ایسا یہ دکھے گا آپ کو بیک سائیڈ میں فرسٹ ڈسپلی جو رہے گا اس پہ آپ آپ کا یہ وزن بٹائے گا آپ جو بھی پرائز ڈالیں گے وہ بتائے گا تھارڈ پر آپ کا پوٹسٹ پرائز یا ٹوٹر روپی آ بتائے گا ڈس کا بولئے تو ایم آنٹ بٹائے گا ڈاں بھی بول سکتے ہیں روپیہ بھی بول سکتے ہیں یہاں پہ وزن ہوا یہاں پہ جو بھی ایم آنٹ روپیہ جو بھی اگر آپ کی لینگوئیز میں وہ یہاں پہ ڈبیٹ، یہاں پہ lo casual جو رہے گا اس پہ ٹوٹر بتائے گا یا پیسہ ہے آپ کا آپ کا روپیہ ہے تو یہاں پہ روپیہ بتانے والا ہے یہاں پہ ٹوٹل لکھا ہوا ہے یہاں پہ پیس لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بیٹ لکھا ڈسپلے گرین ہی ہے گرین چاہیے تو گرین ریڈ چاہیے تو ریڈ مل جائے گا آپ کو اپسن میرے پاس سبھی ٹائپ کے ہیں یہ جو سامنے آپ ڈسپلے دیکھ رہی ہیں آٹو موڈ پہ آ گیا اس میں دو تین فنسان ہے آپ کو آٹو موڈ پہ چاہیے تو آٹو موڈ پہ رکھیے ورنہ یہ پورا ڈسپلے آپ چالو کر کے رکھنا چاہیے تو پورا ڈسپلے آپ چالو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ابھی اس کی کیپسٹی کی بات کیا جاؤ تو اس کا کیپسٹی 30kg یعنی 30kg کا ہے 20kg کا بھی رہتا ہے 30kg کا بھی رہتا ہے جسا آپ کا چوائز رہے گا ایسا آپ کو یہ کیپسٹی مل جائے گا یعنی 30kg اور 20kg میں ملے گا آپ کو اس میں بڑے سائز میں چاہیے یعنی 100kg 200kg 300kg 500kg جو بھی آپ کو سائز چاہیے وہ سائز میں آپ کو یہ مل سکتا ہے ماشین ڈیفرنٹ ٹائپ کا رہے گا اس لئے میں بول رہا ہوں آپ کو آپ میرا چینل سبسکرائب کر کے رکھئے آگے آنے والا ویڈیو بڑے کھاٹے کا ہی رہے گا ایک بار میں دکھانے کا کوشش کروں گا بائک سائیڈ بائک سائیڈ میں ایسا دیکھے گا بہت ہی پیارا لکھ ہے بہت ہی بیسٹ چیزیں اتنا بیسٹ کوالٹی آپ کو سائیڈ انڈیا میں کہیں نہیں ملنے والا ہے کیپاسٹی ہو گیا ابھی اس کا بیٹری بیک اپ اس کو 6 گھنٹے سے 7 گھنٹے اگر آپ چارج کر لیتے تو مینموم یہ 100 گھنٹہ یعنی 100 گھنٹہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کہیں لے بھی جا سکتے ہیں کہیں کہری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو اندر سے ماشین وغیرہ ہے سب شرائنگ ہم لوگ یوز کرتے ہیں شاہر انڈیا پروڈک رہتا ہے کوئی چائنا وغیرہ نہیں رہے گا سب ورڈینل چیز رہے گا اور یہ اس کا کوئی کمپریٹیشن کر ہی نہیں سکتا ایسے کوالٹی کا سب بیسٹ کوالٹی کا سامان ہم لوگ اس میں ایوز کرتے ہیں ویسے میں اس کا ویڈیو آپ کو لنک میں ڈال دوں گا وہاں سے جا کے اس کی پوری کوالٹی کا کیا کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا بہت کوالٹی ابھی بتانے کی کوشش کروں گا اس کا جو یہاں سے وائرنگ جاتا ہے اس کا وائرنگ سنگل پیس میں سنگل وائر ہے یہ سنگل وائر پہ ایک وائر پہ چلتا ہے ادر کمپنی میں کیا ڈیفرنس رہتا ہے یہ فارسی کے بلیوز کرتے ہیں تو اس سے کیا خرابی ہوتا ہے یہاں پہ ایسا دو تین بار گھما دیئے تو آپ کا یہ ڈسپلی نا یہاں سے کٹنگ ہونا شروع کر دے گا تو آپ کو برابر نہیں دیکھے گا آپ کو برابر نہیں دیکھے گا اس کی وائرنگ بھی بہت سنگل وائر پہ چلتا ہے وہ بھی یہاں پہ کوٹنگ کیا ہوا وائر رہتا ہے اور دوسری چیزیں اس کا جو یہ کیپیڑ وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ کیپیڑ پروفیشنل کیپیڑ ہے لوکل کیپیڑ نہیں ہم لوگ کو لوکل ٹائپ کا کیپیڑ وغیرہ اس کا اس کا دیکھ لیگے آپ کو کہیں ملنے والا نہیں ہے یہ آئی ایسا سارٹیفائیڈ کمپنی بھی ہے یہاں پہ آئی ایسا دیکھ لیجئے ایسا سارٹیفائیڈ کمپنی ہے پورا انڈین ہے اور بہت ہی پروفیشنل چیز ہے اب آگے میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں وہ دھامال ہونے والا ہے تو پلیز آگے بھی بیڈیو دیکھتے رہیے تو دوستو پورا بیڈیو لائچ تک دیکھئے کیونکہ ابھی جو میں بیڈیو بنا رہا ہوں آگے کا یہ ایک دم آپ کو سمجھنے والے چیزیں ورنہ آپ سمجھ نہیں پائے تو آپ کو معلوم نہیں پڑے گا تو پلیز پورا بیڈیو دیکھئے اور پورا ڈیفرنس سمجھئے کہ یہ آدھر کمپنی والے کاٹے سے کیسا الگ چیز ہے تو سب سے پہلے میں اس کے بٹن وغیرہ کے بارے میں بتا دوں یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ تیر کا ایک لیڈی ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس پہ اگر میں آپ کا واتی وغیرہ جو بھی آپ برتن وغیرہ اس پہ رکھ دیئے سپورٹ ڈیٹ ہے میں آپ کا اس پہ برتن رکھ دیا کوئی اور یہاں پہ مگر تیر مار دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایک ریڈ کا الیڈی جلے گا جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ یہ جب میں اٹھاؤں گا تو معلوم پڑے گا کہ یہ مائنس میں یہاں پہ چل رہا ہے تو یہ تیر کا سب سے بڑا فنسن یہ ہو گیا اور دوسرا بٹن یہ رہے گا یہاں پہ تیر ہے تو یہ تیر کو بند کر کے چالو کرو یا پھر اس کو جیرو کرو تو ایک بار میں اس کو بند کر کے چالو کر لے رہا ہوں آپ کو بار بار بند کرنے کا چالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ تیر ہوا دوسری چیز یہ جیرو کا جیرو کرنے کے لئے یہاں پہ ایک کی دیا ہے اس کو میں جیرو کر لوں گا تو یہاں پہ یہ اپسن آپ کو دکھائے گا الیڈی جلے گا جس سے یہ مطلب رہے گا کہ آپ اس پہ جیرو ہے ابھی کوئی بھی چیز وجن کر سکتے ہیں تیسرا الیڈی یہاں پہ آئے گا مین کا انڈیکیٹ رہے گا مین مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو چارجنگ جب لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ الیڈی انڈیکیٹ کرتا ہے یعنی یہاں چارجنگ ہو رہا ہے یہ کٹا اگر بند رہے گا یہ کٹا اگر بند رہے گا تو چارجنگ آپ کو معلوم نہیں پڑے گا لیکن اگر آن رہے گا تو چارجنگ کا آپ کو انڈیکیٹ یہاں پہ دکھائے گا اور یہاں پہ ایک دکھائے گا اب آتے ہیں جیرو کا تو جیرو کو آپ کو معلوم ہوا ٹیئر کا بھی یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے یہاں پہ پرائز ہے یہ بھی میں آگے بتاؤں گا یہاں پہ سیپ کرنے کے لیے ابھی میں آپ کو آگے جیسا بتاتا جاؤں گا آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا وزن یہ کاٹے پہ خالی وزن کر سکتے ہیں یہ سارے ڈسپلے یہاں سے گول کر سکتے ہیں تو اس کے کرنے کے لیے آپ کو خالی zero zero دو بار دبا کے چھوڑ دینا رہے گا کٹا ایٹومیٹک zero ہو جائے گا ابھی یہ خالی zero zero پہ چل رہا ہے نیچے ڈسپلے پہ آپ کو خالی zero دکھا رہا ہے اوپر ڈسپلے بھی خالی خالی وزن دکھا رہا ہے خالی وزن کا آپ کو دکھا رہا ہے کوئی فنسنل کی اس میں use نہیں ہو رہا ہے تو چاہے ہیں تو آپ خالی وزن کے لیے بھی اسے use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی آپ کا وزن کے ساتھ ساتھ میں اور فنسن use کرنا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کو یہاں پہ پرائز والا بھی آپ کو use کرنا ہے تو کوئی بھی پرائز آپ کو ڈالنے کے لیے یہ 120 ہے تو 120 ڈال سکتے ہیں آپ ڈارٹ بھی جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں 500 آپ کو پرائز ڈالنا ہے تو یہاں پہ 500 بھی پرائز ڈال سکتے ہیں ابھی آپ کو کیا رہے گا یہاں پہ آپ کا یہ ایک پیس کا وزن بتا رہا ہے یعنی ایک جو چیز اس پہ رکھا ہوا اس کا وزن یہاں بتا رہا ہے جو بھی آپ یہاں پرائز ڈال لیں 500 ڈالا ہے تو 500 بتا رہا ہے یہاں پہ اگر میں 400 کر دوں گا تو 400 یہاں پہ بتا رہا ہے لاشٹ میں یہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ یہ ایک پیس کا وزن اپنا جو بھی وزن کی ہے اس کا یہ روپیا یا ایماؤنٹ بھی بول سکتے آپ کو کہ میں 500 کے ریٹ کے حساب سے کوئی میٹریل آپ کو 400 کے بیچ رہا ہوں تو یہاں پہ ٹوٹر روپیا کیا ہوا ابھی آپ پہ پاس کوئی آتا ہے بولتا ہے مجھے کوئی آئٹم آپ کا 100 روپیا پر کلو ہے اور کوئی بولتا ہے مجھے 70 روپیا کا دے دیجئے یہ آئٹم تو یہ روپیا میں چلنے کے لیے بہت آسان ہے آپ یہاں پہ مال رکھئے یا پھر یہاں پہ پہلے 100 نمبر دبا دیجئے ابھی کوئی بولتا ہے مجھے 70 کا دیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں وزن تو ہوئی رہا یہاں پہ آپ دیکھئے 100 کے ساتھ سے 70 کو یہاں پہ دینا ہے کیا وہ وزن آپ یہاں پہ دیکھتے رہیے یہ وزن ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی چیز ہے یہ اس میں 99 کی کا ایک میموری ہے یہاں پہ جو سیب ہوئے گا یعنی 99 آئٹم اس پہ آپ سیب کر سکتے وہ سب سے مین چیز ہے سب ہی کاٹے میں آپسن نہیں ملے گا یہاں پہ آپ کو مینوال یعنی آپ پہ پانچ کی آپ کو یہاں پہ پہ دیکھئی رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو 94 94 94 کی آپ کو یہاں پہ ریکیل کر کے لے سکتے ہیں آپ کو کیسے ریکیل کر کے کیسے مینوالی شیپ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو سمجھ لیجی آپ کو ایک نمبر پہ کوئی آئٹم آپ کا بکنے والا ہے یہاں پہ آپ کو سیب کر کے رکھنا ہے تو کیا کرنے کا سمجھ لیجی اس پہ 200 آپ کو سیب کر کے رکھنا ہے تو یہاں پہ 200 ڈالنے کے بعد کچھ دبا کے چھوڑ دیئے تھوڑے دیر کے لیے بلین کرے گا یہاں پہ جا کے یہ سیب ہو گیا یعنی یہ مون پہ یہاں پہ سیب ہو گیا آپ کو پانچ نمبر پہ شیپ کر کے رکھنا ہے تو سمجھو آپ پانچ نمبر پہ چار سو بیس یا جو بھی آپ کو ایک سوائی جو بھی شیپ کرنا کر سکتے ہیں تین سو کرنا تو تین سو یہاں سے لکھنے کا پرائز شیپ دبانے کا اور دو نمبر یا چار نمبر پانچ نمبر جس پہ کرنا کر لینا تھوڑا سا جلدی کرنے کا دیکھو ابھی میں زیادہ لگایا تو یہاں پہ ہڑ گیا لیکن کچھ بات نہیں آپ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں سمجھ لیجئے آپ کو پانچ نمبر پہ شیپ کرنا ہے تین سو کرنا ہے تو تین سو لکھ کے یہاں پہ شیپ دبا کے یہاں پانچ نمبر دبا کے چھوڑ دیجئے دو منٹ میں آپ کا دو چار سکر میں آپ کا یہ شیپ ہو گیا تو یہاں پہ آپ پانچ نمبر بھی شیپ کر سکتے ہیں بیس نمبر آپ کو شیپ کرنا سمجھو آپ کو انیش نمبر شیپ کرنا ہے تو انیش نمبر پہ ہم کو سمجھو نبی شیپ کرنا ہے تو نبی لکھنے کے بعد شیپ بٹن دبائیں گے اور انیش نمبر یہاں سے لکھنے کے بعد چھوڑ دیں گے تو جب یہاں پہ یہ دیکھیں اسٹل لکھیا یا یہاں پہ شیپ ہو گیا ابھی آپ کو کچھ نہ اہا اور زیادہ نمبر پ으니까ır شیپ کرنا ہے تو کچھ نہیں پندرہ نمبر سکتے ہیں سمجھو آپ کو دو سو پچاس یا ایک ہزار selaime کرنا تو ایک ہزار یہاں پر شیف کا pas دا شیف کا ٹا بٹن مانے کا بیش نمبر پر کرنا تو بش نمبر دبا کر دے شرہ لکھیا یہاں پہ یہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ سیپ ہو گیا ابھی terce cimaز کا خالی ہو گیا اور یہاں پہ آپ کو شیف کرنے کیلئے میں آپ کو بتا دیا ہوں کبھی کو ف واپ بٹن کبھی کیا تھا جا یہ 50 والا بدان دب جاتا ہے تو pecan والا بدب جائے گا تو یہاں پہ آپ کا آپ کا پرائز نہیں لگے گا فیل بتائے گا پرائز والے کا بھی کیا ہے تو فیل کیا ہے تو یہاں پہ آپ پرائز والا بٹن دبا دینے کا پرائز دبا دوگے تو کچھ بھی ریٹ لگاؤگے تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہو بڑے آسانی سے اس میں تو بارہ سو ازار دس ازار تک بھی ریٹ آپ لگا سکتے دس ازار کا آکڑا لگانا ہے تو لگاتے جائیے دس ازار کا بھی آپ آکڑا لگا سکتے ہیں اس میں بہت ہی نارمل نارمل سے بہت ہی نارمل چیز ہے ابھی تو میں آپ کو یہ نارمل جو سب کاٹے محوانے میں رہتا ہے لوگ ال کاٹے میں وہ اسے بتا رہا ہوں آپ کو پھر بھی یہ مین Civل کی نہیں رہتا ہے سم میں لیکن ایسا نارمل بٹن والا رہتا ہے وہ بہت سے سارے کمپنی کے کاٹے میں رہتے ہیں تو وہ چیز ہوا ابھی اس میں خاص کیا ہے یہ کاٹے کو خاص کیا بناتا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں پورا دھیان سے دیکھئے پوری بیڈیوں بہت مجھے آنے والا ہے کہر کیا چیز یہ کیا کاٹا ہے ایک ہی کاٹے میں کیا کتنا کتنا فنسن ہے وہ آپ دیکھ دنگ رہ جائیں گے جیسے آپ کوئی میٹریل یہاں پہ آپ رکھ دیئے ابھی یہ دو سو روپیہ کے حساب سے آپ کا ففٹی سیبن ایٹی پیسہ کچھ بن رہا ہے یہاں پہ آپ کو وزن بتا رہا ہے یہاں پہ جو بھی ہے یہاں پہ سمجھ لیجی میں پانسو لگا دیا تو یہاں پہ اس کا ٹوٹل کتنا روپیہ وہ بن رہا ہے ابھی سپوٹ ڈیٹ آپ کو کسٹمر آپ کو کوئی کسٹمر ہے وہ آپ کو دو ہزار کا روپیہ دے رہا ہے تو اس کو ریٹن کتنا دینا کل کو لیٹر آپ نکال کے بیٹھ ہوگی گن ہوگی وہ گننے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ کچھ نہیں یہاں پہ دیکھیں چارج ریفنڈ کر کے یہاں پہ ایک بٹن دیا ہوا ایک کی دیا ہوا اس کو یہاں پہ دبانے کا اور دو ہزار کا نوڑ دے رہا تو دو ہزار یہاں پہ لکھنے کا اور دوبارہ اسی کو دبا دینے کا کیتنا ڈیٹرن دینا یہاں پہ لکھ کے آ جائے گا कی کسٹمر کو ڈیٹرن کتنا دینا ہے وہ یہاں پہ آپ کو بڑے آرام سے لکھ کے آ جائے گا سمجھ سممال لیجیے کسٹمر آپ کو یہ پانسو بنا ہے آپ کو پانسو کا نوڑ دے رہا پھر دوبارہ لکھ دیجئے یہاں پہ پانسو لگنے کا اور دوبارہ اس کو کلک کرنے کا بٹن کو تو آپ کو اپنز ریفنڈ یہاں پہ ڈسپلے پہ لکھے آ رہا ہے ٹوٹل اس کو کتنا دینا وہ لکھ کے آ جائے گا تو یہ اس کا مینج چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سمجھ لیجیے آپ کا یہ یہاں پہ وزن ہو گیا میں یہاں zero کر دیا اس کو ابھی آپ کا کوئی دوسرا وزن ہے یہاں پہ رکھ دیئے اس کا ریڈ چل رہا ہے 200 روپیہ یہاں پہ میں بھی بھی use کیا آپ ایسا use کریں گے اس کو اور اس کو use کیا اور بھی دوسرا آئٹم بھی customer کو لینا ہے کوئی بھی گلیسری اپنا swap ہے چاوال دال کس کا بھی ہے چاپ تو اس کے کیا اس کے کرنے کے لیے آپ کو اس کو کرنے کے لیے یہاں پہ یہ اس کا وزن ہوا ابھی سب کا ایڈ کر سکتے ہو 10 آئٹم 20 آئٹم 100 آئٹم وہ آپ کو لے رہا ہے 100 آئٹم کا آئٹم لے رہا ہے کچھ نے یہاں پہ اس کو ایڈ کرنے کا اور یہاں پہ اس کو ہٹا لینے کا اب بھی آپ کو دوسرا آئٹم رکھنا ہے دوسرا آئٹم بگ Iya اس کا پرائز الگ ہے کچھ 600 روپیہ پر کلوLET یہاں پہ لے لینے کا 600 popularieu وہاں پہ ایڈ ہو گیا کوئی تیسرا آئٹم آپ کو وزن کرنا ہے ابھی تیسرا آئٹم آپ کو تین سو ساٹھ روپیہ پر کلو ہے سپورٹ ڈیٹ مال لیجئے کہ تین سو ساٹھ روپیہ پر کلو ہے اتنا روپیہ اس کا ہوا اس کو بھی ایک ساتھ میں جوڑنا ہے تو یہاں سے ایڈ دبا کے چھوڑ دیجئے اپنا مال اُتار لیجئے اور کوئی چوتھا آئٹم بھی ہے ہے تو آپ چوتھا بھی رکھ لیجئے مال لیجئے سو روپیہ پر کلو ہے تو یہاں سے ایڈ کر کے اس کو بھی ایڈ کر کے لے سکتے ہیں ابھی سارے آئٹم میں وزن کر لیا اور رکھ دیا ابھی کسٹمر کا کتنا ٹوٹل ہوا اس کو دیکھنے کے لیے آپ دوبارہ ایڈ دبائیں گے یہاں پہ باقاعدہ ٹوٹل یا دیکھیں ٹوٹل لکھا ہے اس کو چینج بانا یہ بتا رہا ہے یہاں پہ چار بل بنا ہے اور یہاں پہ ٹوٹل اس سے کتنا لینا ہے ابھی وہ آپ کو ساتھ سو بیس ساتھ سو بائیس پوائنٹ چھبیس پیسہ اس سے لینا ہے آپ کو کسٹمر آپ کو دو ہزار کا نوڈ دے رہا ہے تو یہاں پہ ایڈ کر لیجئے نوڈ یہاں پہ چارجی ریفنڈ کر کے جو بٹن ہے اس کو یوز کریے اور یہاں پہ دو ہزار کا نوڈ دے رہا ہے تو دو ہزار لکھنے کے بعد ایک بار دوبارہ دبا دیجئے کتنا ریٹرن ہے وہ یہاں پہ بتا رہا ہے آپ کو وہ دیکھ لیجئے اور وہ اس کو آپ ریٹرن کر سکتے ہیں یہ چاہیے تو پورا ایک ساتھ میں آپ سٹور کا لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اگر آپ کو وہ ریفنڈ والا یہاں سے ہٹانا ہے تو یہاں سے ایڈ والا دبا کے آپ چاہیں تو یہ پورا کلیر کر سکتے ہیں پچھلا والا بیل کلیر کرنے کے لیے بہت ہی چاہیے تو اس کا پورا لاشٹ ٹک ٹوٹل ٹک آپ سیپ کر کے رکھئے رات تک کوئی پرابلم نہیں یہاں پہ بیل بڑھتا جائے گا اور یہاں پہ بڑھتا جائے گا اور آپ کو اگر اس کو یہاں سے ہٹانا ہے یہ جو ٹوٹل ہے یہ پورا یہاں سے ہٹا دینا ہے تو جیرو جیرو دو بار دبانا ڈن یہاں پہ ہو جائے گا وہ پچھلا بیل کلیر ہو گیا ابھی اس کو دیکھنے کے لیے یہاں تو دیکھئے کوئی بیل نہیں ہے پیچھے کا آپ چاہیے تو پورا رات پورے دن کا بیچی اور ریٹ کرتے جائے رات میں پورے کا بیل بناتے جائے تو یہ آپ پہ ہٹ گیا ابھی میں اس کو ہٹا دیا یہاں سے تو یہ آپ کا سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا آپ کو کیسے کیا کرنا ہے کیسے کیا فنسن ہے آپ کو نیارمل ہوج کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کوئی بھی سامان وزن کرنا آپ رکھئے کوئی فنسن نہیں ہوج کرنا مط کریے آپ یہاں پہ جو بھی ریٹ ہے وہ ڈالتے جائیے جو بھی ڈیٹ ہے ڈالتے جائیے وزن کرتے جائیے یہاں پہ دیکھتے جائیے اور جو بھی یہاں پہ ڈالو گے وہ یہاں پہ لکھ کے آئے گا اور یہاں پہ ٹوٹل بیٹ لکھ کے آئے گا آپ نارمل بھی ڈیوچ کر سکتے اس کے ساتھ جو فنسن میں آپ کو بتاؤں شاید کسی کاٹے میں انڈیا میں آپ کو نہیں ملنے والا میکنڈ انڈیا میں تو نہیں ملے گا چین اوگر ہمیں مل سکتا ہے آپ کو یہاں پہ ہوتا جائیے ابھی اگلا فیوچر اس کا کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے وہ بھی آپ کے کام آنے والا ہے جس کو جس کو پیس کاؤنٹنگ چاہیے کیونکو پیس کا کاؤنٹ کرنا ہے کھالی پیس کا کاؤنٹ کرنا اس کے ساتھ وزن بھی کرنا ہے تو ان کے لیے بہت ہی بیشت چیز ہے ایک ہی کاٹے میں بہت سارے فنچان رہے ہو جو میں آپ کو بتایا تھا تو ابھی پیس کاؤنٹنگ ایسا اس کا ہوگا بہت ہی ایجی اس کا پیس کاؤنٹنگ بھی ہے مال لیجے آپ یہاں پہ ایک برطن رکھ دیجئے کوئی اپنا برطن رکھ دیجئے یا برطن نہیں رکھیں گے تب ہی چلے گا آپ کا جو آئٹم ہے وہ گرے نہیں اس کے وجہ سے میں اپنا ایک سکرو گیرا رکھ رہے ہیں تو اس کے وجہ سے میں یہاں پہ ایک واٹی رکھ دیتا ہوں اس میں ابھی میں شامان بھروں گا تو یہاں سے میں اس کو 0 کر دیا ابھی مجھے پیس کاؤنٹنگ کرنا ہے تو پیس کاؤنٹ کرنے کے لیے میں یہاں سے ڈالڈ بی پیس دبا سکتا ہوں یہ پیس پہ چلنے لگا ما شین ابھی میں 50 پیس یہاں پہ وزن کر کے رکھاؤں anybody closing condition کتنا وہ بتا رہا ہے اور یہاں پہ total جتنا بھی 50 پیس رکھا ہوا مسین ہے یہ total کتنا پیس کتنا وزن ہے اس کا یہاں پہ یہ بیٹ بتا رہا ہے ابھی میں اس میں آپ کو ابھی اس میں میں پاچ پیس اور ڈال رہا ہوں دیکھئے کیسا بتائے گا پاچ پیس یہاں پہ ہمیں اور ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ اپنا پچپن پیس یہاں پہ دیکھئے بتا رہا ہے بہت ہی اکروسی اس کا بہت بھمباری چیزیں لیکن میں آپ کو ایک چرچ کا یہاں بتانا چاہوں گا کی یہاں پہ جب بھی آپ پیس کاؤنٹ کری ہے یعنی پیس رکھیں آپ ایک بھی آپ پیس کاؤنٹ کریں تو یہ جو جو آئٹم رہے آپ کا یہ تھوڑا زیادہ کاؤنٹ کری کم سے کم پچاس آپ پیس اس پر رکھیے ایسا نہیں دو پریس میں یہاں پہ سڑ کر دوں ایسا نہیں کریے کبھی بھی واتے رکھیے یا کوئی بھی برطن رکھیےеро کریں اور کم سے کم پچاس 50 سے 55 پیس یہاں پر لگ دیں گے تو یہ 55 پیس میں چلنے لگا اگر حٹا کے آپ کو فنسل پرائز میں آنا ہے تو پھٹاک سے بٹن دبا دیں گے یہ پرائز میں چلنے لگا اگر آپ اس کو پھر بھی آپ کو پیس میں چلانا ہے تو یہاں پر دبا دیں گے تو یہاں پر دبائیں گے جیسے یہ پیس میں چلنے لگے گا ہوا کے وجہ سے تھوڑا 55 سے 56 ہو رہا ہے ورنہ ہوئے گا نہیں یہ کیونکہ یہ قوالٹی بھی تھوڑا کم زیادہ والا اچھی قوالٹی کا نہیں سکرو ہے اچھی قوالٹی کا اگر رہے گا تو برابر اگر بیٹ رہے گا تو آپ کو یہ برابر بتانے والا ہے یہاں سے میں کچھ پیس ابھی نکال لیتا ہوں ابھی یہاں پہ میں نکالا آپ کا سات پیس سات اٹھ پیس نکال لگے تو جو بچے گا وہ آپ کو یہاں سے بتائے گا کیسا بھی آپ اس کو آرام سے use کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں پیس کے لیے پلس مائنس ایک پیس کا ہو سکتا ہے اس کے لیے میں گارنٹی نہیں لے سکتا کیونکہ گورنمنٹ بھی نہیں گارنٹی لیتا اس میں بیٹنگ میزرمنٹ ادھر باغل میں آپ کا اس کا پورا ڈیٹیلز لکھا رہتا ہے تو ایک دو پیس کا پلس مائنس ہو سکتا ہے باقی ایک روشی آپ کا پورا گارنٹی ہے کہ یہ برابر دے گا پیس کے لیے یہ آپ کا ہو گیا پیس کاؤنٹنگ کا بہت ہی ایجی ہے پیس کاؤنٹنگ کے لیے آپ کو میں دوبانہ بتانا چاہوں تو ایسا ایک برطن رکھئے اور یہاں پہ دیکھئے نارمل موڈ میں ابھی چل رہا ہے کٹا پیس والا بٹن دبائیے اور جتنا ابھی پیس آپ گنے ہیں اس کو وہاں پہ رکھ دیجئے ایک پیس گر گیا تو میں یہاں پہ 54 لکھ دیتا ہوں 54 پیس آپ کو یہاں پہ لکھ دیا تو یہ اپنا پیس کاؤنٹنگ کا ایسا یج ہوئے گا آپ پیس کاؤنٹنگ میں بھی بڑے آرام سے اس کو یج کر سکتے ہیں ابھی پیس کاؤنٹنگ ہے اس کو نارمل موڈ لانے کے لیے پی آر سی آپ دبائیں گے تو آپ نارمل موڈ میں آ جائے گا یا پھر جیرو جیرو کرنا تو جیرو جیرو بھی کر سکتے ہیں ابھی آپ کو اس کو کیسا پرچیس کرنا ہے کیسا بائے کرنا ہے کیسا آپ کو لینا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرا یہ خود کا مینی فکشنگ ہے اسٹارٹک براند تو ہم لوگ ریٹیل بھی بیچتے ہیں ہولسل بھی بیچتے ہیں یا بہت سارے سٹی میں ہم لوگ کا برانچس رہتے ہیں بہت سے ہم میرے ڈیلر رہتے ہیں آپ اگر کوئی کاٹے والے ہیں تو آپ میرا ڈیلرشپ بھی لے سکتے ہیں آپ کو مجھ سے کر کے یا آپ کی یا آپ اپنے ایریے میں کوئی وینگ اسکیل بیچ رہے ہیں ایک دو پیس چار پیس دس پیس آپ کو بیچنا ہے لے کر میرا تو وہ بھی آپ لے کر بیچ سکتے ہیں یا آپ کے ایریے میں کوئی بھی وینگ اسکیل والا ہے اور آپ کو ایک مرشن پرچیس کرنا ہے ایک مرشن لینا ایک مرشن خریدنا ہے تو اس سے بھی آپ سمپر کر سکتے اس سے بات کر سکتے پورا ڈیٹیل جان سکتے ہیں اس سے کی مجھے انشاء چاہیے اسٹریل بڑی والا چاہیے آئے ایس و مالا م EST چاہیے تو اس سے بھی آپ پر یہیں بول کے آپ میرا ایک ماشین کر سکتے ہیں اور اپ کو ڈارٹ اجول مجھ سے بات کرنا ہے ڈارٹ مجھ سے پرچے کرنا ہے تو ڈارٹ پرچیس کرنے کے لئے انشاء نہیں تھے ہوا ہوا ہے میرے ننبر پر آپ کھول کر کہ سکتے ہیں مجھ سے کانک کر سکتے ہیں مجھ سے خاص کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے آپ کو اور کوئی ڈیٹیل loose جانا رہے گا تو اس کے لئے بھی آپ کال یا وارسپ پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو انسٹراغرام اور فیس بک پہ بھی مجھے جا کے آپ ایک بار فالو کریے اور اس میں بہت سارے اپنا ایمیجس وغیرہ رہتے ہیں وہ ٹائپ کے وینگ سکل کے بہت سارے کمپنی کے بہت سارے قوالٹی کے کاٹے رہتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے اس کا ایمیجس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیٹیلز وہاں سے بھی جان سکتے ہیں جس کا لنک میں نیچے ڈسکرمسن میں دے دوں گا یا آپ ڈائرٹ اسٹار ٹیک وینگ اسکل ڈال کے اپنے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ سبھی بیور سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپ پلیز ایک مشین آپ پرچیس کریے آپ کا کسی ٹائپ کا سواپ ہے کسی ٹائپ کا سوروم ہے ایک مشین میرا اسٹار ٹیک وران کا پرچیس کریے آپ خود با خود بولو گئے مجھے دو چار دس مشین کی اور ریکوارمنٹ ہے